اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام وعلا رسول کریم الحمدللہ رب العالمین آپ تمام سٹوڈنٹس کو ویلکم آج کے لیکچر میں اور آج ہم انشاءاللہ شرط کے ٹاپک کو مکمل کریں گے اور جس کو ہم نے دو لیکچر پہلے چروع کیا تھا تو شرط کے جتنے بھی تقریباً عوامل قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں وہ تقریباً ہم نے پڑھ لیا ہے اگر اس میں کچھ رہ گیا ہو تو وہ آپ انشاءاللہ دورنگ اپنی سٹڈی آگے مزید آتی جائیں گے چیزیں اور صرف شرط کو حضف کرنے والی بات رہ گئی کہ فیلو شرط جو ہے وہ حضف کب ہوتا ہے کب محضوف ہوتا ہے کب جواب و شرط محضوف ہوتا ہے تو وہ چیز انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے جب ہمارے باقی چیزیں کور ہو جائیں گے تو آگے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کے لیے مسنادیہ بلائیے سٹوڈنٹ کو جی تو آج ہم یہ ہم پڑھ چکے قرآن مجید میں جو استعمال ہوئے ہیں ان کو ہم نے دیکھ لیا البتہ آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے لو اور لو لا جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں لو لو ون نائنٹی تری ٹائم آیا ہے اور لو لا سیونٹی سیونٹ ٹائم آیا ہے اب لو لا کے دو معنی استعمال ہوتے ہیں اگر نہ یا کیوں نہ یہ کب یہ معنی لیتا ہے اور کبھی یہ لو جو ہے یہ اگر کے میننگ میں ہوتا ہے کبھی کاش کے میننگ میں ہوتا ہے سو لو باقی سب کی نسبت بہت زیادہ مختلف استعمال اور طریقے کے ساتھ آتا ہے میں کوشش کروں گا کہ میں آپ تک بات کو پہنچا پاؤں تو یہ وہی چیز ہم وہی باتیں ہیں جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں البتہ یہاں ایک چیز یہ مجھے ڈیلیٹ کرنی میں بھول گیا کہ اس لو کے جواب میں فا نہیں آتا لو کے جواب میں فا نہیں آتا صرف ایک جگہ فا آتا ہے وہ کیوں آتا ہے کب آتا ہے اسے ہم تھوڑا آگے دیکھیں گے جی جی تو اضاع کے استعمال کے بارے میں تھوڑا سے میں آپ کو ریپیٹ کرواتا چلوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب رمضان آ جائے گا تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے کیونکہ اضاع کا ترجمہ مستقبل میں کیا جاتا ہے بس اس کی میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں اپنی کہ ترجمہ کیا جاتا ہے کے ساتھ ہوتا ہے یعنی اضاع جا رمضان جب رمضان آ جاتا ہے ٹھیک ہے جب رمضان آ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس مفہوم کو کلیر کر دوں کہ جس کی بنیاد پر میں اس کو آپ کو مستقبل میں لے جانا چاہ رہا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی بھی آپ اس اضاع کے میننگ کو آپ نے حال یا ماضی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرنا تاکہ آپ کا ذہن جو ہے وہ فوراں اضاع کے بعد کیا ہے حال سے نکل کر مستقبل میں چلا جائے اور اگر ہم اس کو میں شروع سی آپ کے کونسٹ میں جاتا 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 لگا دیتا نا تو آپ اس اضاع کو حال کے ساتھ فکس کر دیتے کیا کرتے اس حال کو جوڑ لیتے کہ اس کا مطلب یہ حال کی بات ہے یہی بات ذہن میں سے نکالنی اور اس بات کو پختہ کرنا تھا کہ اذا کیا ہوتا ہے مستقبل کیلئے ہوتا ہے بھلے اس کا ترجمہ ہم کر رہے تھے جب رمضان آ جاتا ہے لیکن چونکہ یہ میں پتہ رمضان آیا نہیں ابھی اس نے آنا ہے تو بات کیا ہے مستقبل کی ہے اسی لئے اذا سعالکہ انی اذا سعالکہ عبادی انی تو کیا ہے جب آپ سے میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں ہم پوچھیں کہہ رہے ہیں نا تو اس کا مطلب کیا ہے ابھی بات ہوئی نہیں مستقبل میں ہوگی تو اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ اذا اگلی مستقبل کی بات کیلئے ہوتا ہے تو آپ نے ترجمہ سے کبھی کنفیوز نہیں ہوتا کہ ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے تو وہ جاتا ہے ہم چونکہ اردو میں سمجھ رہے ہیں نا جاتا ہے اسے مراد حال ہے لیکن مفہوم یہ مستقبل کا حسارہ چلیں جی آگ کے ٹاپک کو اوپن کرتے جملہ پڑھیں کیا ہے اگر مسلمان متحد ہو جاتے تو دشمنٹ پر غالب آ جاتے ہیں جی تو اس جملے سے آپ نے کیا سمجھا کیا ہوا ہے کہ اگر وہ ایسا کر لیتے تو یہ چیز ہو جاتی یعنی انہوں نے ایسا کیا ہی نہیں جی یعنی یہ عمل نہیں ہوا ایمپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے جملہ شرط یہ عمل نہیں ہوا ٹھیک ہے یعنی متحد ہونے کا عمل ہوا ہی نہیں جی تو جب شرط واقع ہی نہیں ہوئی تو جواب شرط بھی کیسے واقع ہوگی جی شرط واقع نہیں ہوئی چیکھیں اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے ان مطلب ہے کہ ہو میں بھی ہو سکتا ہے ہو یا نہ ہو ادا کا کیا ہے لازمی ہوگا دیکھیں اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا آپ کا اپنی فرینڈ کے بارے میں کہتی اگر میرے پاس فاطمہ آتی تو میں اس کی مدد کر دیتی اب چونکہ فاطمہ آئی نہیں تو مدد بھی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ بات جو واقع نہیں ہوئی تو اس کا جواب بھی موجود ہوتا ہے لیکن چونکہ نہ وہ بات واقع ہوئی اور اس کے نہ ہونے کی وجہ سے شرط بھی واقع نہیں ہو سکی اس کے استعمال کے لیے لو آتا ہے تو امید ہے آپ کو یہ جملہ اس لیے میں نے شروع میں لکھ دیا کہ اگر مسلمان متحد ہو جاتے تو دشمن پر غالب آ جاتے نہیں متحد ہوئے دشمن پر غالب بھی نہیں آ سکے اس لیے جواب شرط بھی واقع نہیں ہو سکی اس لیے اس لو کو کہتے ہیں حرف امتنا کیا کہتے ہیں حرف امتنا امتنا ام امتنا 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 کون سے باب سے ہے مزید ان فی میں سے امتنا افتعال مرئی گوڑ ماشاءاللہ افتعال میم نون این مادہ ہے اور افتعال امتنا یمتنا کسی کو منع کر دینا روک دینا سو یہ کیا ہے کسی جس کو روکنے والی چیز یعنی جو واقعی نہیں ہوئی پہلے وہ واقعہ پیش ہی نہیں آیا اب ہم چلتے ہیں پھر ٹاپک کی طرف پڑھیں جی آیت لَو شَاءَ اللَّهُ لَزَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبِصَالِهِمْ ماشاءاللہ چلنج یہ کیا ہے ادا تو شرط جملہ تو شرط اور جواب شرط اب آپ جواب شرط پہ ایک اور چیز نوٹ کر رہی ہیں وہ کیا ہے لام مفتو شباش فیل ماضی کی اوپر آیا ہوا ٹھیک ہے لَو شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا ضَحَبَ بَا کے ساتھ مطلب ہوتا ہے لے جانا یہ بات میں نے آپ کو پہلے کئی بار بتائی ضَحَبَ بَا حرفِ جَرْ کے ساتھ کسی جیز تو لے جانا تو کیا ہوتا لَضَحَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبِصَارِهِمْ وہ ان کی نگاہیں اور ان کی سماعت کو لے جاتا لیکن چونکہ ایسا نہیں ہوا جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ لَو کس کے ساتھ آتا ہے کہ ایک شرط رکھی جاتی جو ہوئی نہیں اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما لَو شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا تو ایسا کر لیتا لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا اپنی رحمت سے اپنی کرم سے ان کو موقع دیا ٹھیک ہے تو لَو شَاءَ اللَّهُ لَضَحَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وہی بات لَو سے شروع ہوگا جملہ شرط ہوگا جوابِ شرط پر آپ کو مور دن نائنٹی پرسنٹ لام ملے گا مور دن نائنٹی پرسنٹ اس لام کو کہتے ہیں دو نام کو دیا جاتے ہیں جوابِ واقعہ جوابِ واقعہ یا کہتے ہیں لامِ تاقید دو نام دیتے ہیں لیکن موسٹلی جوابِ واقعہ آپ کو ملے گا یعنی چونکہ اگر یہ ہو جاتا تو پھر یہ واقع ہوتا چونکہ یہ نہیں ہوا تو اس لیے یہ عمل بھی پیش نہیں ہوا آگے دیکھتے ہیں اگلی آیت پڑھیں لو اطاعونا ما قتلو جی کیا ترجمہ بنے گا لہو اطاعونا ما قتلو اگر وہ ہماری اطاعات کرتے تو نہیں قتل کیا جاتے ہیں نہیں قتل کیا جاتے ہیں very good excellent mashallah اطاع تو شرط جملہ شرط جوابِ شرط good mashallah excellent سو اب دیکھیں ماںِ نفی آگیا ایک اور آپ کے سامنے پہ اس پر لام موجود نہیں ہے اس پر لام نہیں ہے موجود تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اگر لو کے جوابِ شرط میں ماںِ نفی آجائے تو لام نہیں آتا آتا جی لام نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے لو کے جوابِ شرط میں کہ فعلِ ماضی بھی ہو تو اس پر لام نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے فعلِ ماضی بھی ہو تو لام موجود نہیں ہوتا کبھی کبھی ہاں کبھی کبھی ہوگا یہ جیسے یہ بات کیا اب دیکھیں زہابہ ہے نا تو یہ لام کبھی موجود نہیں بھی ہوگا موسٹلی ملے گا لیکن کبھی ہو سکتا آپ کو نہ ملے لیکن زیادہ تر آپ کو یہ ملے گا اور مائے نفی ہوگا تو آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا جی ٹھیک ہے اور اس کے جواب میں فا نہیں موجود ہوتا جیسے ہم نے چونکہ دیکھیں نا ہم نے فا کی وجہات پڑی ہیں نا فا کہاں کہاں آتا ہے آہ سین سوفا انقرید کے معافی سوفا عمر یہ تین چیزوں کو پہلے دیکھ لیتے ہیں اب دیکھیں سین سوفا اور عمر یہ چاروں چیزیں تینوں چیزیں مستقبل کی ہیں ایسے ہی ہے نا جی جی تو یہ تو ہم بات کر رہے ہیں ماضی کی تو یہ تو آئی نہیں سکتے نا اس کے جواب میں جی استاد یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا نا میں کہوں وہ میرے پاس آتا تو وہ اس کو مارے ایسے تو ہوئے نہیں سکتا نا میں کہوں گے وہ اس کو حکم دے تو میں آپ کو پڑا غور کروانا چاہ رہا ہوں کہ وہ فا کیوں نہیں آ رہا کیونکہ اس کے جواب میں وہ جملے ہی نہیں آتے ہیں اچھا دوسرے کون سے رہ گئے فیل جامد اس کے بعد فیل جامد بھی نہیں آتا جی اسے آسا ہے یا لائسا ہے اس کے بعد رہ گیا کیا جملہ اسمیاں اور آپ کے بیک گراؤنڈ سے بڑا آج میوزک آ رہا ہے اب نہیں آ رہا جی اب نہیں آ رہا سو اور ہم نے کیا پڑے جملہ اسمیاں ہو جی سمیہ آجی جی تو اس کے بعد ہم نے کیا پڑا تھا کہ فا آنے کے لیے اور کون کون سے جملے ہوتے ہیں سین سوفا عمر جملہ اسمیاں جامد اور جی سر لن ہوتا ہے قد ہوتا ہے مائنافیا ہوتا ہے اچھا نہ تو اس کے ساتھ لن آئے گا چونکہ لن فیل مزارے کے ساتھ آتا ہے جی قد بھی نہیں آئے گا کیوں کیونکہ قد ہے ٹاقید کے لیے جی تو جب بات ہوئی نہیں تو ٹاقید کس بات کی جی بالکل سر جب بات دیکھیں میں آپ میں آپ کو نہ رٹے نہیں لگوا رہا میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اچھا تو یہ وجوہات ہیں کہ اس کے جواب میں فار نہیں آ سکتا میں سیپلی آپ کو یہ چار چیزیں کہہ دیتا بھر ٹھیک ہے جی فار نہیں آتا سٹوری اینڈ کریں بات کو تم کریں نہیں آپ کو تاکہ آپ کلیر ہو جائیں ایک پوائنٹ پر ایک شرط میں آپ کو لو کے جواب میں فار ملتا ہے ایک جگہ پر ایک پوائنٹ پر وہ ہم اس لیکچر کے بالکل اینڈ میں کریں گے کہ وہ فار کیوں ہوتا ہے اور کس لیے ہوتا ہے تو ہم نے ساری باتیں اچھا اچھا جملہ اسمیاں بھی نہیں آتا اس کے جواب میں کیوں نہیں آتا کیونکہ جملہ اسمیاں کو یاد رکھ لیں جملہ اسمیاں جملہ فیلیا کے نسبت طاقتور ہے سنہیں آپ نے میری بات جی سر جملہ اسمیاں میں زیادہ طاقیت پائی جاتی جملہ فیلیاں جی اگر میں کہوں نا اگر میں کہوں ادھابو میں جاتا ہوں یا میں جا رہا ہوں یا میں جاؤں گا ٹھیک ہے اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر کئی معنی ہو سکتے ہیں اگر میں کہہ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے میں نے تاقید ڈال دی ہے جملے پہ اور اگر میں اس کو اور چینج کر دوں میں کہہ دوں تو اس کا مطلب کہ میں نے بات کو اور مزید تاقید کر دیا کہ میں ضرور جانے والا ہوں تاکہ سننے والا کانت کھڑے کر لیں تو یہ باتیں میں ابھی آپ کو پڑھاؤں گا بعد میں کہ اس کو بیسیکلی ٹیکنیکلی کیا کہتے ہیں یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے نا ان کے کچھ نام ہیں ان کے کچھ مفہوم ہیں پھلال تو میں نے ایسا آپ کو لفظوں میں بتا دی ہیں باقی ان کو میں انشاءاللہ آگے ایکزمپل سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ جملہ فیلیا اور جملہ اسمیاں کی پاور میں کیا ڈیفرنس ہے اور وہ کیوں ہوتا ہے چلیں یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک کبھی ایک تمہید بان دی پڑھیں ذرا پہلا جملہ کیا ہے لو کو حرف امتناف کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ زمان ماضی کے ساتھ خاص ہے یہ زمان ماضی کے ساتھ خاص ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لو شرطیہ کے بعد دو جملہ کا پایا جانا ضروری ہے گوڈ علمہ علمہ نہو کے مطابق لو صرف فیل کے ساتھ خاص ہے قرآن مجید میں لو کے بعد جملہ انہ سے بھی شروع ہوتا ہے اور اس صورت میں علمہ کا کہنا ہے یہ چونکہ مزدر معول کا حکم رکھتا ہے اس لئے وہاں فیل کو محضوف مانا جائے گا گوڈ یعنی اگر اس لو شرطیہ کے بعد دیکھ لیں کیا لو شرطیہ کے بعد دو جملوں کا پایا جانا ضروری ہے ٹھیک ہے اگر لو شرطیہ کے بعد جملہ ایک کیوں اور وہ جملہ ہو لو کانا لو کانا صدی کی کیا تو اب اس کے دیکھیں جواب میں کچھ نہیں ہے نا بس اتنی بات ہو گئی تیس صورت میں یہ شرطیہ نہیں ہے یہ کیا ہے یہاں پہ یہ کاش کے میننگ دے رہا ہے کاش وہ میرا دوست ہوتا جی سر کیسے قرآن میں لو کانو یعلمون کیا مطلب ہے اس کا کاش وہ جانتے کاش وہ جانتے ہوتے لو کانو یعلمون تو کاش کے میننگ میں آ رہا ہے سو لو شرطیہ کے عمل کے لیے دو جملوں کا پایا جانا ضروری ہے ٹھیک ہے اب جب دو جملے ہوں گے تو ہو سکتا ہے ایک پہلا جملہ انہ سے شروع ہو تو انہ چونکہ مصدر معاول کا کام کرتا ہے یعنی جملے کو اپنے مصدر میں لے لیتا ہے تو علماء کیا کہتے ہیں اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی فعل محضوف ہے کیونکہ یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کئی بات دکھا چکا ہوں کہ انہ موسٹلی آپ کو جملوں کے جواب میں ملتا ہے یعنی کہیں کسی کے مفعول میں ہوگا کسی کا کوئی فائل بن رہا ہوگا پورے کا پورا جملہ باقی مزید چیزیں دوبارہ بھی اس کی آئیں گی اگلا پڑھئے جواب میں شرط میں ایک لام موجود ہوتا ہے جسے لام تاقید یا لام جواب میں واقعہ کہتے ہیں یہ کبھی موجود ہوتا ہے اور کبھی نہیں گوڑ موسٹلی موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے آگلا پڑھیں جواب شرط پر فا کا داخلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے مضبط جملہ ہو تو جواب پر لام ہوتا ہے اور اگر منفی جملہ ہو تو جواب پر لام نہیں ہوتا گوڑ یعنی یہ ماں نفی ہو تو لام موجود نہیں ہوگا لیکن مصبت جملہ ہونے پر لام ہوتا ہے نائنٹی پرسنٹ ٹھیک ہے نائنٹی پرسنٹ اور اس سے زیادہ پرسنٹ بھی ہو سکتا ہے موسٹلی آپ کو نظر آئے گا اس سے لام جواب ہے واقع ہے چلے جی اگلا پوائنٹ پڑھیں ذرا اوپر کیا لکھا ہوا ہے ہیڈنگ لو لا کا استعمال لو لا کا استعمال اس کا استعمال بڑا ہی پیارا اور بڑا ٹیکنیکل سا ہے ذرا دیکھتے ہیں آیت پڑھیں اب دیکھیں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں پہلے کہ جو جواب شرط ہوتا ہے اس پر جمعہ نفی ہو تو اس پر فا آتا ہے جو ایک پوائنٹ میں بھول گیا آپ بتانا پیچھلے میں ایسی ہے نا جو سات آٹھ وجوہات ہیں ان میں نفی موجود ہے کہ نفی پر بھی کیا ہوتا ہے فا آتا ہے یہ بات یاد رکھ لیں کہ لو اور لو لا میں جواب میں فا نہیں آتا جیسے ابھی میں نے بتایا آپ کو فا نہیں آتا سو جو ایک فا آتا ہے وہ بھی اینڈ پہ آپ کو دکھا دوں گا وہ کون سا ہوتا ہے صحیح ہے چلیں جی لو لا فضل اللہ علیکم ورحمتوہو ما زکا منکم من احد ابدا تو لو لا کے دو ترجمے میں نے آپ کو بتائے کہ اگر نہ کیا ترجمہ بتایا ایک میں نے اگر نہیں اگر نہیں دوسرا کیا تھا کیوں نہیں کیوں نہیں سو اس کا فرق کیسے ہوگا کہ یہ کہاں کس لیے استعمال ہو رہا ہے کیوں نہیں ٹھیک ہے پھر میں ان کی آپ کو نام بھی بتاؤں گا یہ کیا ہے کیوں کیوں نہ کیوں نہ سمجھ لیں بس سمجھ لیں کیوں نہیں اوکی جی دو ہیں اب یہاں کون سا میننگ ہے یہ سمجھ لیں ہمیں تو اس کی نشانی یاد رکھ لیں کہ لو لا کے بعد آپ کو ملے گا جملہ اسمیہ کیا ملے گا جملہ اسمیہ اور جملہ پورا بھی نہیں ہوگا اسمیہ اس کا بھی صرف مبتدہ ہوگا آپ کے پاس کیا ہوگا مبتدہ مبتدہ ویری گوڈ خبر نہیں ہوگی اس کی اب فضل اللہ علیکم یہ پورا جملہ نہیں ہے جی سر فضل اللہ علیکم یہ ایک مبتدہ ہے دیکھیں اگر میں کہتا ہوں ذالک فضل اللہ علیکم یہ ہے پورا جملہ القرآن فضل اللہ علیکم یعنی اگر میں کہہ دوں فضل اللہ علیکم اس کے لئے بتانا ضروری ہے بھائی کون سا فضل یہ خالی چھوڑا نہیں جا سکتا بتانا بڑے گا کیا ٹھیک ہے ورحمت ہو یہ دوسرا مبتدہ یعنی فضل اللہ اللہ کا فضل علیکم تم سب پر ورحمت ہو اور اس کی رحمت ہو اب مجھے بتائیں آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کیوں نہیں کا ترجمہ بن رہا ہے یا اگر نہیں کا اگر نہیں چلے ما شاء اللہ پھلالا آپ نے بہترین پہچانا اب ذرا ترجمہ کریں لو لا فضل اللہ علیکم ورحمت ہو اگر نہیں اللہ کا فضل تم پر ہوتا اور اس کی رحمت اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو نتیجہ کیا نکلتا ما زکا منکم من اہا دن زکا یزکی یا یزکا ہے پاک ہونا کیا ہونا ہے پاک ہونا پاک ہونا یعنی خود پاک ہو جانا ما کیا ہے نفی کا زکا کا فائل اصل میں یہ ہے اہا دن یہ من ہے زائدہ اصل میں کیا تھا ما زکا منکم اہا دن اہا دن فائل بنتا اہد کہتے ہیں کوئی بھی منکم متعلق آبدا مستقبل کے لیے ہمیشہ ما زکا منکم منہ دن آبدا تم میں سے کبھی بھی کوئی بھی پاک نہ ہوتا سو یہ من زائدہ آ کے کیا کرتا ہے اس کو مزید ناکیرہ کر دیتا ہے اور جملے میں زور آ جاتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو آہد کے ساتھ اکثر من ایکسٹرہ ملتا ہے اس پہ تعقید کے لیے اب دوبارہ ترجمہ کا نے کیا بنا اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہیں ہوتا کبھی بھی پاک نہیں ہوتا یعنی یہ جو ہم پاک ہوتے ہیں چاہے گناہوں سے چاہے ظاہری طور پر باطری طور پر کیا ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سے ہے ہم پر اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے سو پوائنٹ پر واپس آتے ہیں کہ لولا کے بعد مبتدہ ہو صرف مبتدہ ہو خبرہ ہمیشہ محضوف رہتی ہے اس کی ٹھیک ہے اس صورت میں جواب شرط بھی اس کا موجود ہو تو یہ میننگ دیتا ہے اگر نہیں کا یعنی اس عمل کے ہونے کے لیے شرط کونسی موجود ہے اب میں آ رہا ہوں گرامٹیکل بات سمجھانے پر بتائیں کیونکہ اس کے بعد جملہ اسمیہ ہے اور اس نے صرف مبتدہ ہے دیکھیں یہ کام اس کام کے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے اللہ کا فضل نہیں اس کام کے ساتھ پاک نہ ہونے کی دیکھیں اس شرط کے پورے یہ جو بہنہ اس کے اس کی رکاوٹ کیا بن گئی کہ ہم پاک کیوں ہو جاتے ہیں کیونکہ پہلا کا فضل ہوتا ہے اس کے رہے موجود ہے یعنی یہ شرط کیونکہ یہ یہ وجہ موجود ہے اس لیے یہ جواب شرط پر عمل رک گیا جی جی سر پوائنٹ سمجھ آیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت میں موجود ہے اس لیے عذاب نہیں آیا نہیں آیا جب تک جب تک اس دخوار کرنے والے موجود ہیں امت پر عذاب اجتماعی نہیں آئے گا یعنی کسی عمل کے ہونے کے لیے جو شرط موجود ہو پہلے سے پوائنٹ سمجھ رہی ہے میرا یہ بات کیوں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس کو مجھے نام دینا ہے اور وہ نام ہے عربی زبان میں اور اگر میں وہ نام بتاؤں ہوں گا تو پھر تو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا نا تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں پہلے سے آپ کا ذہن کلیر ہو جائے اس سے پہلے ہم نے کیا کہا لو میں کہ چونکہ پہلے والی شرط نہیں تھی اس لیے دوسری بھی پوری نہیں ہوئی دونوں ہی کینسل ہو گئی ایسے ہوا جی جی اس میں کیا ہے کہ یہ موجود ہے اس لیے یہ نہیں ہوئی یہ موجود ہے اس لیے یہ نہیں ہوا اگزمپل اتنی بڑی بڑی دے دیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوتے تو امت تباہ ہو جاتی تو چونکہ جو شرط ہے وہ پوزیٹیو ہو گئی اس لیے جو اس کے ایفیکٹس تھے وہ روک دیے گئے اس کا مجھے امید ہے نہیں سمجھا ہے تو میرا یہ یہ جو پورشن ہے نا اس کو کوئی بیس بار سنیے گا شاید آ جائے گا اوکے ادات شرط جملہ شرط جواب شرط اب آ گیا اگلا کہ کیوں نہ والا میننگ کیا ہوتا ہے پڑھیں ذرا آیت جی سر لولا یکلمن اللہ من اللہ او تأتینا آیت جی تو یکلمن اللہ او تأتینا آیت دیکھیں یکلمن اللہ کا ترجمہ کریں اللہ ہم سے کلام کرتا ہے اللہ ہم سے کلام کرتا ہے گوڈ نام افعول ہے یہاں پر یکلمن اللہ او تأتینا آیت 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 فائل ہے تاتی کا یا ہمارے پاس کوئی آیت آتی ہے یا آئے گی اب یہاں پر یہ ترجمہ دوسرا دے رہا ہے یہ تو ہو گیا نا اگر نہ یہ ہے کیوں نہ اب ذرا کیوں نہ کے ساتھ ترجمہ کریں جی سر کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا یا ہمارے پاس کوئی آیت آتی آیت آتی گوڈ سو اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ لولا کے بعد آپ کو جملہ فیلیا ملے گا ڈائریکٹ براہ راست تو وہاں یہ ترجمہ کیا دے گا کیوں نہیں کیوں نہیں تو فرق کیا ہو گیا اگر نہ کے بعد آپ کو صرف ایک مبتداء ملے گا بس اور کیوں نہ کے بعد آپ کو ڈائریکٹ جملہ فیلیا ملے گا اچھا اب ہم ان کو نام دیتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پڑے ذرا جی سر لولا اس کو لولا نیچے آ گیا ہے بہن نیچے آ گیا ہے حرف تخصیص جی سر حرف تخصیص حرف تخصیص حرف تخصیص حرف تخصیص اوکے کس جیس کو خاص کرنے کے لیے تخصیص تفعیل ان کے وزن پر خصا یا خصو تخصیصا کس جیس کو خاص کرنا تو کیوں نہیں اللہ ہم سے بات کرتا اور ہمارے پاس کوئی نشان نہیں آتی کیا آپ آپ پڑے کیا لکھتی ہے اگر لولا کے بعد جملہ فیل سے بہرائے راست شروع ہو تو اس وقت یہ حرف تخصیص کا کام کرتا ہے گوڈ آپ ذرا پوائنٹ پڑے لولا دو طرح استعمال ہوتا ہے پہلے استعمال میں لولا کے بعد لولا کے بعد اگر جملہ اس میں ملتا ہے اور اس کی خبر محضوب ہوتی ہے اس صورت میں لولا آپ کو ملتا ہی ملتا ہے جی سر آپ کو جملہ اس میں ملتا ہے اور اس کی خبر محضوب ہوتی ہے تو اس صورت میں لولا کا نام حرف امتنائی لی وجود کہا جاتا ہے اس صورت میں اس کا جواب ہمیشہ ماضی میں ہی ہوتا ہے اس میں جواب شرط میں کبھی لام ہوتا ہے کبھی نہیں دوسرے استعمال میں لولا کے بعد آپ کو جملہ فیلیا ملتا ہے اس صورت میں اسے حرف تخصیص کا نام دیا جاتا ہے گوڈ سو اب پڑھیں یہ ہیڈنگ کے آئی ہے امتناع الجوابی لی وجود شرطی اب بتائیں یہ نام اگر میں آپ کو شروع میں بتا دوں تو پھر تو آپ نے عربی سیکھ لی آپ یہی بھاری پڑ جائے گا اتنا بڑا نام سو وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی امتناع الجواب جواب کو روک لیا گیا جواب کا روکنا جواب کو روکا جا چکا جواب کو روکا جا چکا کیوں کیوں روکا جا چکا بتائیں لی وجود شرطی کیونکہ شرط کا وجود موجود ہے یا اللہ میرا بھی سینہ کھول دے سمجھانے کے لیے اور سمجھنے والوں کا بھی سوڑ دے ابھی تک جتنی گرامر میں نے آپ کو سمجھائی ہے نا یہ والا جو پوائنٹ میں بھی آپ کے سامنے ایکسپلین جس میں نے اتنا ٹائم لگا کے گھما پھر آ کے آپ کو بتانے کوشش کی ہے نا میں آپ کو ریلی بتا رہا ہوں نو پرو میں سمجھتا ہوں اس کو ادزوب کرنا تھوڑا سا نا ڈیفیکلٹ ہے تھوڑا سمجھ نہیں آتی ہو کیا رہا ہے یہ وجود جواب بہرحال آپ ستنا سمجھ لیں کہ کہاں ترجمہ کرنا ہے اگر نہ اور کہاں کرنا ہے کیوں نہ اس کے لیے کیا چیز ہے ہمارے پاس نشانی بتا دیں وہ بس جی سر اس کی نشانی یہ ہے کہ لولا کے بعد اگر جملہ اس میں ملتا ہے اور اس کی خبر محصوب ہوتی ہے تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے اگر نہ اور اگر لولا کے مات فیلے ماضی مطلب ہمیں جملہ فیلیاں ملتا ہے فیلے ماضی نہیں جملہ فیلیاں ملتا ہے تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے کیوں نہیں کیوں نہیں ابھی آگے ایگزمپلز آئیں گی میں آپ کو سچی بتاؤں میں نے سر پہ بڑا دباؤ محسوس کیا یہ ایکسپلین کرتے ہوئے ایسے میرا جو دماغ ہے نا جیسے کوئی پکڑ کے آپ کے سر کو زور سے دباتا نہیں دونوں طرف سے میں نے ایسا فیل کیا ایسا پریشر فیل کیا بہرحال اللہ رحم فرمائے اوکے جی آگے چلتے ہیں یہ تو پہلے آگے تو پھر میں کرواؤں گا کیا تو سب الٹ ہو گیا اچھا پہلی آیت پڑھیں لولا ان حدان اللہ اوکے لولا ان حدان اللہ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لولا کے بعد جملہ کیا ہے اسمیاں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ ان کیا ہے یہ مزدریہ ہے تو مزدریہ تو پورا اسمیاں کا ہی حکم ہوتا ہے اس میں حدا فیل ماضی نا ناہنو مفقول لفظ الجلالہ فائل اگر نہ اللہ ہماری رہنمائی کرتا جی سر اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا تو ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں انتناعو لوجود کیا ہے انتناعو لوجود کیونکہ شرط موجود ہے اس لیے جواب شرط جو ہے اس کو روک لیا گیا جی سر ہم یوں کہہ سکتے ہیں لولا ان حدان اللہ محتدئینا ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ تعالی ہمیں ہماری رہنمائی نہ کرتا چاہیے جی سر اب دیکھیں تخصیص کا ذرا پڑھیں آیت وَيَكُولُونَ لَوْلَىٰ اُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَقُلْ اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَزْوِبُوا اِنِّ مَعَاكُمْ مِنَ الْمُنْتَزْوِبِينَ اوکے اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ لولا کے بعد جملہ فیلیا تو اسے کیا کہتے ہیں تخصیص تو ترجمہ کیا کرتے ہیں کیوں نہیں کیوں نہیں آپ ذرا پڑھیں آیت اور ترجمہ کر دیں وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ کیوں نہیں نازل ہوئی اس پر کوئی آیت اس کے رب کی طرف سے اس کے رب کی طرف سے میں سمئیہ اس میں کیا ایسا مشکل تھا کہ آپ کے زبان پھنس گئی اس پر وَيَكُولُونَ لَوْلَىٰ اُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ دیکھیں مجھے پرابلم ہی ہوتا ہے کہ میں جو ٹاپک پڑھانے آیا ہوں وہ وہی کھڑا ہو جاتا ہے پھر مجھے جانا پڑتا ہے پچھلی صدی میں واپس فَقُلْ اِنَّمَ الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَذِرُوا اِنِّي مَعَاكُم مِّنَ الْمُنْتَذِرِينَ کریں ذرا ترجمہ جی فَقُلْ تو آپ کہے دیجئے اِنَّمَ الْغَيْبُ لِلَّهِ بلا شبہ غیب اللہ کے لیے ہے فَانْتَذِرُوا پس تم انتظار کرو اِنِّي مَعَاكُم مِّنَ الْمُنْتَذِرِينَ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں انتظار کرنے والوں میں سے ہوں جی ٹھیک اگلی آیت پڑھیں جی اب اس کا ترجمہ کیوں نہیں کریں گے یا اگر نہیں اس کا ترجمہ کریں گے اگر نہیں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں اوکے دیکھیں اس کے آگے پہچان کیا ہے جملہ فیلی آ رہا ہے جملہ فیلی آ ہے اوکے پڑھیں جی کیوں نہیں جب تم داخل ہوئے اپنے باغ میں قلتا تو تم نے کہا استاد یہ یوں کہ اس کا ہاں جی ٹھیک ہے از دخلتا جنتا کا جی کیوں نہیں جب داخل ہوئے تم اپنے باغ میں تو کہا ماشا اللہ جو اللہ کی ماشا اللہ لا قوت اللہ ماشا اللہ ما شاء اللہ جو اللہ نے چاہا نہیں ọi قوت سوائے اللہ کی سوائے جو لولا از دخلتا جنتا کا قلتا ماشا اللہ لا قوت اللہ کیوں نہیں جب تم داخل ہوئے اپنے باغ میں تم نے کہا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ یہ تم نے کیوں نہ کہا یہ ایک سبق ہم سب کے لیے ہے کہ جب بھی کوئی نعمت اپنے اوپر دیکھیں کسی دوسرے پر دیکھیں تو کہیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کبھی بھی تعریفوں کے پل باندھنے سے پہلے یہ جملے ضرور کہہ لیں اس سے انسان نظر سے محفوظ رہتا ہے اپنی ہی نظر بندگی لگ جاتی ہے بعض دفعہ تو بندہ اپنی ہی نظر لگنے سے بھی محفوظ رہ جاتا ہے اگلی آیت پڑھیں جی استاد لولا اس سمعتمو ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالو هذا اب کم مبین جی تو اب بتائیں اس لولا کا ترجمہ کیوں نہیں ہے یا اگر نہیں اس کا ترجمہ کیوں نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ فعل موجود ہے جملہ فعلیہ موجود ہے جملہ فعلیہ موجود ہے اس سمعتمو ظن کا ترجمہ کھنے پہلے جب تم نے اس کو سنا تم کتنے نے ایک دو پانچ دس جی تم سب نے اس کو سنا جب تم سب نے اس کو سنا آگے کیا ہوا اس کو پڑھیں مؤمنین اور مؤمنات نے غرمان کیا اپنے نفس میں بہتر ہاں جی اپنے اپنے آپ میں بہتر اور کیا وقالو اور کہا هذا افق مبین یہ کھلا جھوٹ ہے گھڑا ہوا جھوٹ ہے تو کیا ہوا آپ شروع سے آئیں کہ کیوں نہیں یعنی یہ سب کیوں نہیں ہوا یہ سب کیوں نہیں ہوا دیکھیں کتنی ساری باتیں اللہ نے فرما دی کہ یہ کیوں نہیں ہوا تم لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کیا یاد ہے یہ کب کی بات ہے کس کے بارے میں فرمایا اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب الزام لگا اللہ نے کیا فرمایا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ذَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِعَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا عَيْفْكُ الْمُبِينَ کیوں نہیں تم سب نے جب سنا اس جھوٹ کو یہ ہو اس در جا رہا ہے ذَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِعَنْفُسِهِمْ خَيْرًا کیوں نہیں گمان کیا مومنوں نے اور مومنات نے اپنے بارے میں خیر کا بہتری کا اور کیوں نہیں کہی یہ بات کہ ہادہ عائف کُلْمُبِين یہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے یہ تو دھوکے کی بات ہے غلط بات ہے جھوٹی گھڑی ہوئی بات ہے بنائی ہوئی بات ہے حرف تخصیص آگے پڑھیں اس کا ترجمہ بتائیں مجھے کہ اگر نہیں ہوگا یا کیوں نہیں ہوگا اس کا ترجمہ ہوگا اگر نہیں کیونکہ یہ زملہ اسمیہ ہے جی آیت پڑھیں آیت پڑھیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ جی تو ذرا اس آیت پر بات کر رہتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا لَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے لَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو وہ اس مچھلی کے پیٹ میں اس وقت تک ٹھہرے رہتے جب لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا جب لوگ دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے کس کے بارے میں یونس علیہ السلام کے بارے میں شرط کیا لگائی اللہ نے سبحان اللہ میرے اور آپ کے اور ہم سب کے لیے میسج ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے اپنے رب کی حمد بیان کرنے والے نہ ہوتے دیکھیں اللہ ناراض سب سے ہوتا ہے اللہ انبیاء سے بھی ناراض ہوتا ہے ہم جیسے عام انسانوں سے تو ناراض ہوتا ہی ہوتا ہے اپنے انبیاء سے بھی ناراض ہو جاتا ہے اگر ان سے کوئی کمی بیشی ہو جائے حالانکہ انبیاء سے کمی بیشی وہی دین کو فالو کرتے ہوئے ہوتی ہے انبیاء کی جو اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو وہ اجتیاد ہی ہوتی ہیں اور وہ دین کے معاملے میں ہوتی ہیں وہ اپنے نفس یہ ازاد کے معاملے میں نہیں ہوتی ہیں ہم تو اپنے جان بوجھ کی غلطیاں کرتے ہیں انبیاء سے کبھی ایسا نہیں ہوتا تو وہ بھی اللہ کی بسیکلی منشاہ سے ہی ہوتا ہے اللہ کی حکمت اس میں کار فرما ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو وہاں سے انہوں نے جب فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایک بات فرمائی ہے یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک صفت بیان فرمائی ہے اس کا مطلب یونس علیہ السلام کسرت سے تسبیح کرنے والے تھے کسرت سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے والے تھے سبحان اللہ کہنے والے تھے الحمدللہ کہنے والے تھے لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے اس لیے اذکار کو اپنے ہاتھ پر لازم کر لیں اپنی تسبیحوں پر لازمی کر لیں جب آپ کہیں پھنسیں گے نا تو پھر اس کی برکت آپ کو نظر آئے گی پھر آپ کو برکت محسوس ہوگی دیکھیں یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اللہ کے حکم سے پیٹ میں لیا وہاں جا کے انہوں نے دعا مانگی تو اللہ صلی اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو مچھلی سے خلاصی دی کیوں فَلَاُ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصِبِّحِينَ اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے اگر وہ ایسے نہ ہوتے تو پھر وہ اس میں رہتے ٹھیک ہے تو کیا ہوا یعنی اس شرط کے پورا ہونے میں رکاوٹ کیا پیدا ہوئی چونکہ یہ شرط موجود تھی اس بات کے موجود ہونے نے اس میں رکاوٹ پیدا کر دی کہ پھر اس بات کو روک لیا گیا چونکہ یہ پوزیٹیو ہو گئی اس لیے اور پہچان سب سے بڑی اتنی ہے کہ لولا کے بعد جملہ اسمیہ اور لولا کے بعد جملہ فیلیا بس یہ فیلیا ہو تو تخصیص کیوں نہیں اور اگر ہو یہ والا تو پھر ہے اگر نہیں اگر نہیں ایسا ہوتا تو پھر یہ ہو جاتا چلیں جی اسلام علیکم جی یہ کون سا لام ہے جی یہ لامِ واقعہ لامِ جوابِ واقعہ جوابِ واقعہ یہ آپ کو کب ملتا ہے یہ اللہو کی ساتھ سے ماضی ہوتا ہے اللہو کے جوابِ شرط میں ملتا ہے جی اللہو کے جوابِ شرط میں ٹھیک ہے تو فضل کا مطلب ہوتا ہے تند خوک اور غلیظ القلب کا مطلب ہوتا ہے سخت دل تو ذرا ترجمہ کریں ولو کن تفضل غلیظ القلبی اگر آپ ہوتے اگر آپ ہوتے اگر آپ ہوتے قلب کو اور غلیظ سخت دل تو نہیں ہوتے آپ کے پاس جی سا اگر آپ ہوتے سخت دل جی تو نتیجتاً کیا ہوتا فضل کا چھوڑ کہتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ بادہ ہے فا دود دود بابِ انفعال سے انفعالا ينفعلو انفدہ ينفدو اس کے مطلب ہوتا ہے منتشر ہو جانا دور ہٹ دور ہو جانا دور ہو جاتے آپ کے آس پاس سے آپ کے آس پاس فیر ماضی ہے ہم اس کا فائل ولو کنتا اب دیکھیں کنتا کا اسم کیا ہے یہاں پر انتا اور فضل منصوب کیوں ہے وہ مفہول ہے اچھا کنتا کا مفہول بھی ہوتا ہے very good کانا یکونہ کا مفہول کب سے ہوا ہے سوری وہ کنتا کا اسم ہے اچھا یہ کنتا کا اسم ہے کنتا کی خبر ہے باقی نے وہ تو ایک ہی رہ گیا تھا تو پھر ہم نے کیا اور آپشن نہیں کوئی نہیں تھا آپ کے پاس کنتا کا اسم انتا فضل ہے خبر خبر نمبر ایک اور غلیظ القربی مرکب اضافی غلیظہ منطوب ہے خبر نمبر دو اگر آپ ہوتے تنخو یعنی تیز زبان یا سخت دل تو لن فضو من حولک وہ سب آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے اب یقینی طور پر یہ دونوں باتیں میرے اندر پائی جاتی ہیں خیر سخت دل تو میں نہیں ہوں اس کی تو خیر میں اپنے آپ گارانٹی دے سکتا ہوں البتہ یہ ضرور میرے اندر مسئلہ ہے یہ فضل والی بات اللہ تعالی مجھ پر رہے ہم فرمائے ولو کنتا فضل غلیظ القلبی اگلی جملہ پڑھیں ساری گڑھ بڑھ ہو گئی سارا کچھ تو لگ گیا تو میں نے آپ سے پوچھنا کیا ہے پڑھیں اگلی آیت جی کریں ترجمہ واقعی تو سب لگ گیا اب مزید تو آپ پوچھنا رہا ہی کچھ نہیں گیا جی اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو یہ ان کے لئے بہتر تھا تو ان کے لئے بہتر تھا ٹھیک ہے خیرن منصوب کیوں ہے خیرن جی وہ کانا کی خبر کانا کا اسم کیا ہے کانا کا ہوا وہ کدھر جا رہا ہے وہ اس پر کی طرف جا رہا ہے ایمان لانے کی طرف یہ لام کون سا ہے مس نادی آپ کو ان کی آواز صحیح آ رہی ہے نہیں سر دبی ہوئی آ رہی ہے دبی ہوئی ہوئی ان کو پتہ نہیں خود کو بھی سنائی دے رہی ہے کہ نہیں یہ بعد میں آپ ویڈیو سنیں گے ذرا آپ کو پتہ چلے کا کتنی آواز آ رہی ہے کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے ہاں جی ہون ہوئی نا گل کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے اب آگے پڑھیں اب آپ اگر لگائیے کہ آپ نے دل سے جتنا درمرزی لگا دیں سر یہاں پہ جملہ کے لیے آ رہا ہے تو کیوں نہیں کا ترجمہ آئے گا مجھے بتائیں کیوں نہیں کے لیے کون سا ہے سر کانا نہیں آیا آپ نے لیکچر پورا سنا ہے شروع سے جی سر سنا تو ہے تو وہ کیوں نہیں اور اگر نہیں کے لیے کیا لو ہے یا کچھ اور ہے سر لو لا یہ لو لا ہے جی سر ہے جی لو لا ہے نہیں سر یہ لو ہے صرف پھر یہ تو سٹیٹ فاروڈ سا ہے جی سر مجھے لگتا ہے یہ خود ہی کروانا پڑے گا اب رک جائیں آپ چھوڑ دیں بس میں خود کرتا ہوں اب اب یہاں دیکھیں لو کانا من اند غیر اللہ لوجدو فیہ اختلافا کسیرا یاد رکھیں ابھی تک ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں وہ ہیں دو ایک ہے لو یہ ٹوٹلی الگ ہے یہ شرط جواب شرط اور یہ اگر کے میننگ میں صرف دوسرا کیا ہے لو لا اس کے دو معنی تھے ایک تھا کیوں نہیں اور اگر نہیں اس کے ساتھ لا تو ہے ہی نہیں تو اکیلہ لو آ رہا ہے جو ہم نے پہلا پڑھا ہے سو لو کانا من اند غیر اللہ لوجدو فیہ اختلافا کثیرا اگر لو کانا کانا کا ہوا عزم ہے اب ہمیں دیکھنا ہوگا یہ پچھلے کہاں جا رہا ہے کیوں کہ یاد رہے جو غیر جازمہ یہ ہم پڑھ رہے ہیں تمام یہ جملوں میں ربط کے لیے آتے ہیں پیچھے کہنے کے ربطہ ہوتا ہے تو اس کا ہوا اسم جا رہا ہے قرآن کی طرف کہ اگر وہ قرآن من اندی غیر اللہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتا تو نتیجتاً کیا ہوتا لوجدو فیہی وجدو اس فیلمازی ہم اس کا فائل پیہی میں پھر یہ ہاں واپس وہی قرآن کی طرف لوجدو وہ اس میں پاتے کیا پاتے اختلافاً مفعول وجدو کا اور اس کی صفت ہو گئی کثیراً تو بہت بڑا اختلاف پاتے تو یہ ولو کیا ہے اگر لو کان من اندی غیر اللہ لوجدو فیہ اختلافاً کثیراً اگلی آیت پر آئیں ولو انہ اہل القرآ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض لو کے بعد آبار ہے انہ اہل القرآ آمنوا واتقوا یہ پورا جملہ جملہ تو شرط ہے اہل القرآ اسم انہ اور آمنوا واتقوا یہ خبر میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ لو کے بعد اگر جملہ انہ سے شروع ہو تو علماء نحو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب اس سے پہلے کوئی فعل تھا جو محضوف ہے اور یہ اس کے جواب میں بہرحال یہ تو وہ بات ہو گئی اگر اہل القرآ یعنی مکہ والے قرآ مکہ کا دوسرا نام ہے اگر مکہ والے ایمان لے آتے اور تقویہ اختیار کرتے تو اللہ کیا فرما رہے ہیں لفتحنا علیہم فتحنا فعل ماضی ہم پائل ہم کھول دیتے ان پر برکتیں من السمائی والاردی زمین و آسمان سے ہم ان پر برکتوں کی بچھار کر دیتے ان پر بارش کر دیتے برکتوں کی لفتحنا علیہم لام جواب واقعہ اس پچھلی بات کے بارے میں کہ اگر یہ ایک بات ہو جاتی تو جواباً یہ عمل ہوتا ہے اس کے بعد ہے لو شاء اللہ لجعلکم امتن واحدہ اگر اللہ چاہتا تو جواب واقعہ آ رہا ہے تو کیا ہوتا جا اللہ فعل ماضی ہوا فائل کو مفقول وہ تم سب کو بنا دیتا کیا بنا دیتا امتن واحدہ ایک امت بنا دیتا وَلَكِنْ يُدِلُّ مَنْ يَشَا وَيَهَدِي مَنْ يَشَا لیکن وہ جاتا ہے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اس کی مرضی پر ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تو تھا وَلَو لَو اور لَو لَا پھوڑا سا ری کیپ لَو کے بعد دو جملے ہوں گے جب یہ شرطیہ کا کام کرتا ہے جملہ تو شرط اور جواب و شرط جواب و شرط پر آپ کو لام ملے گا فا نہیں ملے گا اگر ما نافیہ ہوگا تو بھی آپ کو فا نہیں ملے گا پھر آگیا لَو لَا لَو لَا کی دو پہچان اگر لَو لَا ایسا ہو جس کا ترجمہ ہم نے کرنا ہے اگر نہیں تو اس کے لَو لَا کے فوراً بعد ایک اسم ہوگا جو مبتدہ ہوگا خبر محضوف کی اور اگر ہم نے کرنا ہوگا کیوں نہیں تو لَو لَا کے بعد آپ کو ملے گا ڈھائریکٹ فیل پورا فیل ملے گا اس کی جواب شرط ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا دونوں کنڈیشن میں باقی رہ گئی فا کا بات ہے تو میں آپ کو لَو کی پانچ اقسام چار اقسام بعد میں دکھاؤں گا آخر پر لَو کی مزید چار اقسام ہوتی ہیں اس میں پہلی حرف مزدری کہلاتی ہے حرف مزدری کو کیسے آپ نے پہچاننا ہے قرآن مجید میں صرف ایک ہی فیل کے ساتھ استعمال ہوئی ہے وہ ہی ہے وَدَّ پوری عربی میں اسی فیل کے ساتھ استعمال ہوئی ہے وَدَّ يَوَدُّ کا مطلب ہوتا ہے چاہنا یعنی کسی چیز کی پوزیٹف خواہش رکھنا سو يَوَدَّ أَحَدُكُمْ تم میں سے کوئی ایک بھی کیا ہے چاہتا ہے کیا چاہتا ہے لَو يُعَمَّرُ أَلْفَسَنَةٍ کہ اس کو کیا ہے کہ ایک ہزار سال کی عمر مل جائے تو یہ وَدَّ يَوَدُّ کے جواب میں اس جملے میں جو لَو استعمال ہوتا ہے نا جواب میں اس جملے میں جو لَو استعمال ہوتا ہے اصل میں یہ ان حرفِ مزدریہ کی طرح ایک حرفِ مزدر کا کام کرتا ہے تو یعنی یہ پورا جملہ اس یَوَدُّ کا محفول بنتا ہے تو اس لئے اس کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں قرآنِ مجید میں بھی اس کی ایک یا دو ہی ایگزمپلز ہیں لیکن چونکہ ہے اس لئے اس کو سامنے لانا ضروری تھا دوسرا حرفِ تقلیل تقلیل کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی قلت کو بیان کرنا نا اس میں بھی اتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَتِن یعنی آگ سے بچو آگ سے بچو وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَتِن چاہے وہ خجور کے ایک ٹکڑے کے برابر ہی کیوں نہ ہو وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَتِن یعنی اب یہ لَو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے فوراں بعد بِشَقِّ تَمْرَتِن یہ لَو یعنی وہ جیسے ہم میں کہوں بچو چاہے ایک خطاب ایک لفظ ہی لکھ دو یعنی میں آپ کو کہوں کہ آپ سنائیں چاہے ایک ہی سنا دیں ایک ہی آیت سنا دیں آ کر تو اس کے لیے وہ جو چاہے کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اس کے لیے لَو آیا کرتا ہے تو وہ جملے میں بیچ میں کہیں آئے گا اس کے بعد صرف ایک کی اکیلہ کوئی مرکب ہوگا یا کوئی ایک اسم بھی ہو سکتا ہے حدیث میں سے آئیے کہ اللہ کرامیں صدقہ کرو آگ سے بچنے کے لیے چاہے ایک خجوری کرنی پڑے اس کے بعد ہوتا ہے یعنی ارض کرنے کے لیے یا کوئی خواہش کا اظہار کرنے کے لیے تو وہاں لَو استعمال ہوتا ہے جیسے یہاں پر آتا ہے لَو کے جوابیہ میں وہ فا کب آتا ہے صرف اس وقت آتا ہے جب لَو کا معنی تمنا یا ارض کے لیے ہو رہا ہو کہ اگر تم میرے پاس آوگے فَتُحَدِّسَنِ تو میں تم سے بات کروں گا تُحَدِّسَنِ یہ فا کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں تُحَدِّسَ یہ بھی ایک غور طلب بات ہے کہ فیل منصوب ہو رہا ہے یہ پہچان ہوگی اس فا کی کہ فیل منصوب ہوگا اور اس منصوب کو کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں جی ان حرف مزدریہ یہاں پر مزمر ہے یہاں پر چھپا ہوا موجود ہے اس فا کی اس لیے بعض عربی کتابوں میں آپ کو ملتا ہے فا کو بھی بیچ میں داخل کر دیتے ہیں کہ یہ بھی فیل کو منصوب کرتا ہے ایسا نہیں ہے البتہ اس کے ساتھ ایک ان محضوف ہوتا ہے تو لَو کے بعد صرف یہ ایک کنڈیشن ہے جہاں آپ کو فا ملتا ہے اور اس فا کے بعد فیل مزارے فوراً منصوب ہوتا ہے اور یہ آپ کو یہاں پر صرف فیل مزارے ہی ملتا ہے قرآن مجید میں اس کی دو چار ایکزمپلز موجود ہیں جس پر سے ایک ہے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے پیروی کی کیا کہا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّتًا اگر ہمارے پاس ہوتا ایک اور باری یعنی اگر ہمارے پاس ایک اور باری ہوتی یہ آپ پوری آیات جائیں گے تو وہاں آپ کو مفہوم سمجھائے گا آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں یہاں پر یعنی روز قیامت کچھ لوگ جو ہوں گے جو مشرق ہوں گے وہاں یہ کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّتًا اگر ہمارے پاس ایک اور باری ہوتی دنیا میں لوٹنے کی تو ہم کیا کرتے فَنَا تَبَرَّعَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّعُوا مِنَّا یعنی ہم بھی ان سے براہ کا اعلان کر دیتے ان سے بری و ذمہ ہو جاتے کیوں جن کی پوجہ کرتے تھے جن کے پیسے چلتے تھے یعنی جو آج غلط لوگوں کے پیسے چل رہے ہیں تو غلط لوگ روز قیامت ان سے براہ کا اعلان کر دیں گے کہ بھائی ہمارا ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو وہ یہ کہیں گے اس دن اب دیکھ رہے ہیں آپ نَتَبَرَّعَ فَا کے بعد فَعْلِ مُزَارِ مَنصوب موجود ہے فَعْلِ مُزَارِ مَنصوب ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ ایک تو ان بھی یہاں پر موضوف ہے اور لوگ کے بعد فا آنے کی بس ایک ہی یہی کنڈیشن ہے کہ اس میں تمنا یا عرض کے میننگ پائے جا رہے ہیں کسی کا تمنا کرنا خواہش کرنا کہ اگر ایسا ہو جائے چوتھی جو لوگ استعمال ہے وہ ہے حرف وصل کے طور پر وصل کے طور پر آتا ہے بیچ میں ایک جوڑ کے طور پر بس وہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے چاہے کافر جو ہیں وہ ناپسند ہی کیوں نہ کریں اب دیکھیں ہم کیا تھا جو ہم کر رہے ہیں چاہے وہ یہ کریں چاہے تم یوں کرو تو یہ اس طرح سے آتا ہے یا پھر ایک اور ایک 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 ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُو اور اگر تم کہو کہ عدل کرو وَلَوْ كَانَدَا قُرْبَا چاہے وہ تمہارے قریب بھی رشتدار ہی کیوں نہ ہو یعنی تم عدل کرو چاہے تمہارے قریب بھی رشتدار ہی کیوں نہ ہو تو یہ وہ چند اس کی ایکزمپلز ہیں کہ لعو کے چار مزید استعمال ہیں اور ان کا استعمال بہت کم ہے اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن آپ کے سامنے آ سکتا ہے پہلے کا قرآن مجید میں استعمال ایک یا دو آیات ہیں حرف تقلیل کوئی اگزمپل نہیں ہے قرآن مجید میں لہ گئی تمنا اور وصل کے طور پر وصل کے طور پر بیچ میں ہی آپ کو ایک جملہ ملے گا وَلَوْ كَانَدَا قُرْبَا چاہے وہ تمہارے قریب رشتدار ہی کیوں نہ ہو وَلَوْ كَارِهَا الْكَافِرُونَ چاہے کافر ناپسند ہی کیوں نہ کریں یا پھر تمنا اور عرض کے لیے ہوگا اس میں پھر فاہ اس میں موجود ہوتا ہے جوابِ شرط میں اس کے بعد فعل مزارے منصوب ہوتا ہے اس کی علامت سے تو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس ہیں کر دی ان کو شرط کرنا اپنے پاس نوٹ کر لینا یہ آپ کا کام ہے جیسا کہ میں پچھلے لیکچر پہ بھی آپ کو تذکر کر چکا کہ اس کو مضبوط کرنا مضبوط کرنے سے مراد کیا ہے کہ پکٹا کرنا کیا جو پوائنٹ آپ نے آج سٹڈی کیے ان پر پریکٹس کرنا یہ اب آپ کے کام ہے کہ آپ قرآن مجید کھولیں سرچ کریں لو کہاں کہاں ہے اچھا یہاں لو آیا ہے تو سر نے لو پڑھائیں اتنے سارے تو کون سا ہے ایک لسٹ بنا لیں ایک پیج پر وہاں لکھیں لو کہ لو کے استعمال پھر لو لا یہ کتنے کتنے طریقے سے آتا ہے تو اس پیج پر ایک لسٹ بنا لیں اس پیج کو اپنے سائٹ پر رکھیں قرآن مجید پڑھیں کھولیں اس میں دیکھیں کہاں لو آیا ہے آپ پندہ بیس تیس آیات جب کریں گی نا آپ کو یہ خود ہی یاد ہو جائے گا دیکھیں میری بہنوں میرے بھائیوں میرا جو چونکہ یہ دسٹنس لرننگ ہے اس میں میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں اور میکسیمم طریقے سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ آسان باتیں آسان الفاظ آسان وے رکھ دیا جائے تاکہ آپ اس کو آگے مزید استعمال کر سکے یعنی اس میں میں کچھ چھپا ہوا نہیں رکھتا کچھ چھپا لوں گے چلو اے میرے کام آئے گا میرے کچھ کام نہیں آنا میرے کام یہی آئے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں سو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کا سینہ کھول دے مجھے معلوم ہے کہ آج کا ٹاپک ویسے تھا آسان لیکن تھوڑا سا نا گھومانے والا ہے اللہ اللہ تھوڑا گھوما جاتا ہے کیونکہ ایک ہی لفظ ہے دو میننگ میں آ رہا ہے تو اگر آپ اس کی ایڈنٹیفیکشن اپنے ساتھ رکھ لیں گے نا چھو ایک شارٹ پیپر پر بنا کر پھر ایک ایک آیت پر غور کریں گے تو ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ ہو جائے گا تو جتنے بھی لیکچر ابھی آگے آنے ہیں بس ان میں یہی ایک ٹاپک ڈیفیکلٹ تھا جو آپ نے تین پورشنز میں کیا ہے اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں اس کا استعمال بھی بے تحاشہ ہے ہر صفحے پر آپ کو کوئی نہ کوئی شرط کے جمرے ملتے ہیں تو قرآن مجید تو سارا شرطوں کے ساتھ چل رہا ہے نا تم یہ کرو گا تو یہ ملے گا انہوں نے یہ کیا تو ان کے ساتھ یہ ہوگا چونکہ انہوں نے ایسے کیا تھا تو اس لیے ان کے ساتھ ایسے ہوا تو پھر یہ تطور سے قرآن مجید میں ملے گا احادیث میں بھی آپ کو ملے گا چونکہ ٹاپک کی سنجیدگی اور اس کی گہرائی کا مجھے اندازت تھا تو میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمالے اور انشاءاللہ کل جو ہے وہ اللہ کے گھر کی طرف سفر ہے اللہ تعالیٰ اس سفر میں بھی حفاظت فرمائے مجھے بار بار جانے کی توفیق دا فرمائے اور مجھے وہاں سے وہ سمرات حاصل کرنے کی توفیق دا فرمائے جس کے لیے ہر مسلمان خواہش رکھتا ہے وہاں جانے کی اور اللہ تعالیٰ مجھے بار بار اپنے گھر کو دیکھنے کی اپنے گھر کی زیارت کی توفیق دے آپ سب کو بھی اللہ اپنے گھر میں بلائے پانہ کعبہ کی زیارت کی آپ کو توفیق دے تو انشاءاللہ اگلی کلاس اب ہو سکتا ہے آپ کی دس بارہ دن دیلے ہو پندرہ دن دیلے ہو کیونکہ اگلے ٹاپکس جو ہیں وہ پھر ساتھ ساتھ جڑے ہوں گے اس لیے ان کے بیچ میں گیپ لمبے لمبے نہیں آسکتے جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے ان کو ایک ترتیب پر چلایا ہے اس طرح وہ بھی ایک ترتیب پر چلیں گے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب اگلے لیکچر کتنے امپورٹنٹ ہیں اور اصل قرآن مجید کی جو انڈرسٹینڈنگ کے اوپر وہ کتنا افیکٹ ڈالیں گے بہرحال آپ سب کا شکریہ آپ نے اتنی دیر میری بات سنی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر اتا فرمائے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ